موسیقی ناظرین ڈپریشن میں آپ خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل پرعکس ہے تھیرپیز اور عدویات کے علاوہ بہت کچھ ایسا ہے جس کی مدد لے کر آپ اس مشکل سے باہر آ سکتے ہیں اپنے رویے کو تبدیل کرنا آپ کی دسمانی سرگرمیاں آپ کا ترضی زندگی اور یہاں تک کہ آپ کا سوچنے کا طریقہ یہ تمام کے تمام وہ راستے ہیں جو ڈپریشن کے علاج کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈپریشن کے علاج کے لیے ایسی ہی کچھ تجاویز پر بات کریں گے جو آپ کو دواؤں اور تھیرپیز کے بغیر ڈپریشن سے نکلنے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں مگر اس کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انفودیشیس ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے کریں تو آئیے اب چلتے ہیں ان تجاویز کی طرف جو ماہرین نفسیات کی طرف سے متفقہ اور ثابت شدہ تسلیم کی جا چکی ہیں یہ تجاویز نہ صرف آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد کر سکتی ہیں بلکہ اگر ثابت قدمی کا مضاہرہ کیا جائے تو یہ آپ کے دپریشن کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر سکتی ہیں نمبر ون اپنے لیے ایک روٹین مقرر کریں ناظرین نفسیات کے ماہر حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ افسردہ رہتے ہیں تو آپ کو روٹین کی ضرورت ہے دپریشن آپ کی زندگی میں روٹین اور معمولات کو خراب کر دیتا ہے دن پر دن گزرتے رہتے ہیں اور کسی دن کا کوئی مقتد سمجھ میں نہیں آتا اس مشکل سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کا ایک شیڈول یعنی جدول ترطیب دیں تاکہ آپ کو دوبارہ معمول کی زندگی پر واپس آنے میں مدد مل سکے نمبر دو اپنے گولز مقرر کریں جب آپ افسردہ یا ڈپریسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے آپ کی زندگی بے معنی ہو جگی ہوتی ہے اس سے آپ اپنے بارے میں بہت برا محسوس کرتے ہیں اس صورتحال سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے روزانہ کے کچھ اہداف یعنی کچھ گولز مقرر کریں مثلا یہ تیہ کر لیں کہ آج کے دن آپ نے پچاس صفحات کسی خوبصورت اور پسندیدہ کتاب کے پڑھنا ہے یا پھر یہ کہ آج آپ نے ایک گھنٹہ پیزل چلنا ہے یا پھر کوئی بھی دوسری صحت من یا پروڈیکٹیو سرگرمی جو آپ کی جسمانی یا دماغی صحت پر اچھے اثرات ڈالے وہ کرنی ہے لیکن شروعات چھوٹے لیول سے کریں جیسے آپ یہ حدب بھی رکھ سکتے ہیں کہ آج برطن آپ نے رونے ہیں سن کر ہسی تو آ رہی ہوگی لیکن یہ ایک ٹاسک ہے جیسے جیسے آپ بہتر محسوس کرتے جائیں اور ان گولز کو پورا کرتے جائیں ویسے ویسے اپنے لیے چیلنجز اور اپنے گولز کو بڑھاتے رہیں جسمانی وردش دماغ میں ایسے کیمیکلز کو فروغ دیتی ہے جو آپ کے موٹ کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں ان کیمیکلز کو انڈورفنز کہتے ہیں ڈپریشن میں مبتلا افراد کے لیے اس کے لانگ ٹرم فوائد بھی ہو سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ باقاعدہ وردش دماغ پر بہت اچھا اثر ڈال کر آپ کو بہتر اور پوراعتماد محسوس کرنے میں مدد دے سکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی وردش کی ضرورت ہے تو جناب آپ کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے میراثن دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہفتے میں صرف چند بار چہل قدمی سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے یہ بات بادے رہے کہ چہل قدمی کے لیے خصوصی وقت مقرر کریں جو آپ کی روزانہ کی روٹین سے ہٹ کر خاص ایکسرسائز کے مقصد کے لیے ہونا چاہیے نمبر چار صحت من غزہ کھائیں ناظرین ایسے کوئی جادوی غزہ تو نہیں ہوتی جو ڈپریشن کو ٹھیک کر دیں ہاں مگر آپ کیا کھاتے ہیں اس پر توجہ دینا ایک اچھا کام ہے اگر ڈپریشن آپ کو زیادہ کھانے پر مجبور کر دیتا ہے تو اپنے کھانے پر کابو پانے سے آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مرد ملے گی ماہرید نفسیات کا کہنا ہے کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ایسی غدائیں جن میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ موجود ہو جیسے کہ ٹونہ مسلی یا سالمن اور فولک ایسیڈ جیسے کہ پالک اور ایوکاڈو وغیرہ استعمال کرنے سے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر پانچ نین بھرپور لیں ڈپریشن کی وجہ سے سونا مشکل ہو سکتا ہے اور بہت کم نین ڈپریشن کو مزید خراب کر سکتی ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے اپنے طرزی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کر کے شروع کریں رات سونے اور صبح جاگنے کا ایک وقت مقرر کریں دن میں کیلولا یا سونے سے پرہیز کریں اپنے بیڈروم سے تمام ایسی چیزیں ہٹا دیں جو آپ کی توجہوں کو متاثر کر سکتی ہیں جیسے کہ کمپیوٹر اور ٹی وی وغیرہ موائل فون خود سے دور کریں انٹرنیٹ بند کر دیں تاکہ آپ کی توجہ اور شکون منتشت نہ ہو نمبر چھے اپنے اوپر کچھ ذمیداریاں باندھویں جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ زندگی سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں اور گھر اور کام کے حوالے سے اپنے ذمیداریاں چھوڑتے چلے جاتے ہیں ایسا ہرگز مت کریں مختلف سرگرمیوں میں شامل رہنا اور روزانہ کی ذمیداریاں سر پر رہنے سے آپ کو ایک بہتر طرز زندگی برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے اور یہ بہتر طرز زندگی ڈپریشن سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے یہ سب چیزیں آپ کو بہتر زندگی میں مشہول رکھتی ہیں اور آپ کو کامیابی کا احساس بھی دلاتی رہتی ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ آپ کہیں جوب بغیرہ کرتے ہیں یا نہیں یا آپ ریٹائیڈ ہیں اپنے لیے کوئی پارٹ ٹائم کام تلاش کرنے اگر ایسا بھی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی والینٹیر کام ڈھوڑ لیں جس کی وجہ سے آپ مصروف رہیں نمبر ساتھ منفی خیالات کو چیلنج کرنا شروع کریں ڈپریشن کے خلاف آپ کی لڑائی میں زیادہ تر کام ذہنی ہوتا ہے جیسے کہ اپنے خیالات کو تبدیل کرنا جب آپ افسردہ ہوتے ہیں تو آپ ہر بات کی بترین ممکنہ نتائج تصبر کرنے لگ جاتے ہیں اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ اگلی بار جب آپ اپنے بارے میں برا محسوس کر رہے ہو تو لوجک اور کومن سینس کو دوا کے طور پر استعمال کریں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا لیکن کیا اس کے لیے آپ کے پاس کوئی حقیقی ثبوت ہے یہ سوال خود سے کریں اور ثبوت کی فہرس ڈائری میں لکھے آپ دنیا میں سب سے زیادہ بیکار شخص کی طرح محسوس کر رہے ہیں لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے اس میں پریکٹس درکار ہوتی ہے لیکن وقت آنے پر آپ ان منفی خیالات کو کابو سے باہر ہونے سے پہلے ہی شکست دے چکے ہوتے ہیں نمبر آٹھ سپلیمنٹس استعمال کریں ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے بعد سپلیمنٹ کے فائدہ مند ہونے کے ثبوت موجود ہیں ان میں مسلی کا تیل فولیک ایسٹ بغیرہ شامل ہیں کوئی بھی سپلیمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں خاص طور پر اگر آپ پہلے ہی دوائے لے رہے ہوں تو نمبر نو کچھ نیا کریں جب آپ ریپریس ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو کچھ مختلف کرنے پر مجبور کریں کسی میوزیم میں جائیں کوئی استعمال شدہ کتاب اٹھائیں اور اسے پارک کے بینچ پر بیٹھ کر پڑھیں کوئی لینگویج کلاسز شروع کرنے یا پھر کچھ اور کریں ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کچھ مختلف کرنے کا چیلنج دیتے ہیں تو دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں کچھ نیا کرنے کی کوشش ایک دماغی کیمیکل ڈوپا مائن کے لیول کو بدل دیتی ہے یہ کیمیکل خوشی انجوائیمنٹ اور نئی چیزیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے نمبر دس کھیل کود یا تفریح کرنے کی کوشش کریں اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو ان چیزوں کے لیے وقت نکالیں جن سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کام میں مزا نہ آتا ہو تو پھر کیا کیا جائے ظاہر ہے یہ بھی صرف ڈپریشن کی علامت ہے بہرحال آپ کو کوشش جاری رکھنی ہوگی عجیب سے بات ہے مگر آپ کو اپنے انجوائیمنٹ پر کام کرنا ہوگا ان چیزوں کو دوبارہ شروع کریں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے چاہے یہ چیز آپ کو کسی کام یا محنت کی طرح محسوس ہو فلمیں دیکھنے جاتے تھے تو دوبارہ جائیں ڈینر کے لیے دوستوں کے ساتھ باہر جاتے تھے تو دوبارہ جائیں دراصل جب آپ افسورتہ ہوتے ہیں تو آپ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں شروع میں خود پر جبر کر کے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا دوبارہ سے حصہ بنائیں چیزیں آپ کو دپریشن سے نکلنے میں مرد دیں تو ناظرین یہ تھی وہ کچھ تجاویز جو دپریشن کے حوالے سے ہم نے آپ کے لئے نکالی تھی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید معلوم آتی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجئے